تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں IRCTC کے بارے میں تو IRCTC کے سٹاک میں دیکھئے دوستو ہم کو ایک گزب کی ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے جیہا دوستو اور یہ ریلی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ہر دوسر دین اگر آپ دیکھیں تو IRCTC کے سٹاک پر یہ کبھی 11% کی تیجی کبھی 12% کبھی 15% کبھی 8% کبھی 4% مطلب لگاتار یہ تیجی ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو جس کو بھی دوستو یہاں پر یہ IRCTC کا سٹاک الارٹ ہوا تھا 320 روپے کے issue price پر تو اس کا پیسہ تو already یہاں پر 15 بیگر ہو چکا ہے 15 times بن چکا ہے تو یہاں پر multi بیگر یہ بن چکا ہے already stock تو جس نے بھی نہیں بیچا ہے ان کے پاس تو زبردست یہاں پر wealth generate ہو رہی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا کس کو الارٹ ہوا تھا کس کو نہیں لیکن جس کو الارٹ نہیں ہوا تھا جس نے listing کے بعد بھی خریدا اس کا پیسہ بھی I think یہاں پر 8 times یا پھر 7 times تو already بن ہی رہا ہے تو یہاں پر دوستو دیکھئے definitely میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ IRCTC کا stock خراب ہے IRCTC بہت زبردست company ہے 100% monopoly ہے 4 vertical میں company کام کرتی ہے جہاں پر یہ only authorized entity ہے کوئی competition نہیں ہے تو یہاں پر جس کے پاس بھی initials طرح سے stock ہے ان کو یہاں پر کوئی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے long term میں یہاں پر بنے رہی ہے لیکن اس level پر آپ کو یہاں پر کیا کرنا چاہیے اس کا دوستو آج میں اپنے friend سے بات کر رہا تھا اپنے colleague سے بات کر رہا تھا تو یہاں پر مجھے ایک observe ہوئی چیز تو یہاں پر دوستو formo mindset develop ہو چکا ہے retail نویشوکو کے منمجیاں دوستو یہاں پر اس level پر بھی لوگ ایک ایک لاکھ روپے لگانے کو تیار ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کیوں آپ کو دوستو یہاں پر بڑا پیسہ نہیں لگانا چاہیے یہ stock ہو سکتا ہے دوستو اگلے ایک سال دو سال تک بلکل perform نہ کرے یا تو ایک یہ consolidation zone میں چلا جائے ایک ہی range bound territory میں رہے یا پھر ہو سکتا ہے یہ stock میں correction بھی آ جائے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا کیوں ہم کو یہاں پر cautious رہنا ہے ہو سکتا ہے دوستو ہم غلط ہو لیکن جیسی دوستو میری investment philosophy ہے جو میرا personal principle ہے میں کبھی بھی case نہیں کرتا کسی بھی stock کو risk reward ratio یہاں پر ہمیشہ دیکھتا ہوں اور یہی دوستو risk reward ratio بہت زیادہ matter کرتا ہے long term میں اگر آپ یہاں پر survive کر جاتے ہیں تب ہی دوستو آپ wealth بنا پائیں گے survive نہیں کر پائے تو آپ wealth کبھی نہیں بنا پائیں گے تو اس لیے اپنے پیسے کو source سمجھ کے لگانا ضروری ہے ہو سکتا ہے ہم یہاں پر غلط ہو یہ stock 8000 بھی چلا جائے split کے بعد بھی واپس سے 5000 ہو جائے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر risk reward ratio دیکھنا ہے ہم کو تو یہاں پر میں نے کیا بولا تھا آپ کو ایک بار دھیانا ہے آپ کو ساڑھے تین ازار پر ہم بول رہا تھا ہاں پر buy کیجئے لیکن اس کے بعد میں نے منع کر دیا buy مت کیجئے کیونکہ یہاں پر دوستو جو valuations ہیں بلکل unrealistic ہو چکے تھے یہاں پر یہ stock بلکل ایسا بھاگ رہا تھا جیسے مطلب کوئی سونے کی انہوں نے جو ہے کھدانے ڈونڈ لی ہو یا پھر جیسے میں نے ایک پہلے quote دیا تھا کہ Mars SpaceX کے ساتھ انہوں نے Tesla جو Elon Musk کے ساتھ انہوں نے partnership کر لیا Mars میں train چنانے والے ہیں تو ایسی کوئی situation نہیں ہے دوستو تو یہاں پر چلی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں یہاں پر آپ کو cautious رہنا ہے پیسے کیوں نہیں لگانے آپ لگا سکتے ہیں آپ کا پیسہ ہے لیکن میرا جو کام ہے وہ آپ کو یہاں پر caution دینے کا ہے cautious کرنے کا ہے risk reward ratio بتانے کا ہے آپ کے ساتھ کیا risk یہاں پر رہ سکتی ہے وہ سب چیزیں discuss کرنا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کو میری جو viewers ہے میری جو audience ہے ان کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں باقی آپ کا decision ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا پیسہ ہے دوستو آپ کا decision ہونا چاہیے میں صرف یہاں پر اپنے جو ہے experience اور thought process آپ کے ساتھ share کر سکتا ہوں تو چلیے اس سے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں risk کیا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا definitely ایک یہ 100% monopoli ہے لیکن یہاں پر دوستو ہم کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ IRCTC monopoli ضرور ہے لیکن government controlled monopoli ہے جیہاں دوستو government controlled monopoli ہے تو یہاں پر ایک biggest hurdle ہم کو company کی growth میں future میں آتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ government یہاں پر کبھی بھی کوئی بھی policy لاغو کر سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم کو performance میں تھوڑا سا ڈینٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں دیکھیں demonetation کے بات کیا ہوا تھا جیسے میں آپ کو بتائے government controlled یہاں monopoli ہے تو government نے کیا کیا جب demonetation ہوا تو یہاں پر دوستو جو جنرل population ہے ان کے interest میں یہاں پر decision لیا کہ انہوں نے e-ticketing booking charges مطلب convenience charges ہر ticket پر لیتے ہے جس سے کیا ہوا revenue loss ہم کافی دیکھنے کو ملا around 220 کروڑ کا FIS 17 میں جس کی وجہ سے profit loss بھی دیکھنے کو ملا آپ کو دکھانا چاہوں میں یہاں دیکھیں FIS 17 میں یہ decision آیا FIS 18 میں ہم کو یہاں پر loss دیکھنے کو ملا اور آپ دیکھ سکتے ہیں profitability میں loss دیکھنے کو ملا IS CTC کے top bottom line میں دکھا رہا چلیے یہ ہو گیا ایک چیز تو آپ دیکھیں یہاں پر government کبھی بھی چلی میں ایک چیز بتا دیکھیں اگر آپ expect کر رہے ہیں کہ government shareholder کے interest میں کوئی بھی decision لے اور above the interest of general population تو یہاں پر دوستو ہو سکتا ہے ہم کو دوبارہ سوچنے سے کچھ بھی demotation کے وقت کیا ہوا یہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا way off کر دیا جنرل population کے favor میں decision لیا تو ہم کو یہ سوچنا دوستو اگر ہم یہاں پر expect کر رہے ہیں کہ priority یہاں پر shareholders کو دی جائے گی تو ہم غلط ہیں ہم کو دوبارہ سوچنے جورت ہے جنرل population کے favor میں ہمیشہ decision لیا جائے جو کی future میں ان کے business کو hurt کر سکتا ہے بھی PSV یہاں پر کیوں successful نہیں ہوا آپ کو پتا کیوں کیونکہ یہاں پر government ہمیشہ general population کے favor میں decision لے گیا اگر میں آپ example دوں دیکھئے یہاں پر دیکھئے HAL ہندوستان aeronautics limited 100% monopoly اس to aircraft manufacturing میں اور اس related services میں یہاں پر only manufacturing ہے تو HAL ہندوستان Jink Concord Bail کتنے example دوستو آپ کو دے دوں یہاں پر PSU monopolies آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں تو دوستو میں غلط یہاں پر خوشی خوشی ہونا چاہوں گا لیکن آپ پر پیسہ لگاتے ہیں لگا لیجئے میں آپ صرف یہاں پر ایک picture کلیر کر رہا پر entry لیتے ہیں تو definitely ان کی طرف سے بھی investment آتا ہوا دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر ان کی profitability revenue میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ future risk ہے جو تھوڑی سی risk ہے تو پیسہ ہی نہیں لگائیں گے risk ہمیشہ business میں رہتی ہے لیکن پیسہ لگائی ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ دیکھئے ہم کو ایک anticipation میں بھاگتا ہو دیکھنے کو مل رہا کیونکہ travel and tourism میں کافی سارے developments ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم سٹاک price دیکھنے کو مل رہا اور یہاں پر آنے والے result اچھے آئیں گے اس کی وجہ سے stock بھاگتا ہو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ جس price پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس price پر سارے چیز فیکٹر ہو چکی ہے تو چار قوارٹر سے اگر آپ دیکھیں پچھلے چار قوارٹر سے لگاتار اپنے سٹیک کو کم کر رہے ہیں اور ڈی اپنے سٹیک کو کم کر لیا اس قوارٹر میں لیکن public یہاں پر لگاتار اپنے سٹیک کو بڑھا رہی ہے جو کہ رسکی یہاں پر مجھے لگتا ہے تو اگر دیکھیں پیسہ شورٹ ٹم میں چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ profit book کر لینا چاہیے اگر آپ پیسہ چاہیے پیسہ بن چکا ہے لیکن اگر آپ کے لمبے سمیے کا نظریہ ہے 5 سے 10 سال کا minimum تو آپ یہاں پر بنے رہ سکتے ہیں کبھی کریکشن آتا ہے تو آپ ہاں پر نیا پیسہ لگا سکتے ہیں یا پھر جاتا ہے مجھے لگتا ہے اس کو جا سکتا ہے ایک سال دو سال کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر یہاں پر کوئی پیسی آگئی جو کی جنرل پوپلیشن کے فیور میں ہے تو یہ سٹاک کریکٹ ہوتا ہو بھی دیکھ نے کو مل سکتا ہے تو یہاں پر دوستو میں ایسا نہیں ہے میں آپ کو ڈرہا رہا ہوں میں خود باقی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے I hope یہ ویڈیو آپ کو informative لگا ہوگا پسند آئے ویڈیو سو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا thought process ہے آپ کیا سوچ رہے کمنٹ میں ضرور لکھے گا اور کئی تو یہ بھی بول رہے تھے کہ آپ غلط ہیں تو definitely میں غلط ہوں میں مانتا غلط ہوں لیکن risk reward ratio جہاں پر favorable نہیں ہوگا میں وہاں پر پیسہ نہیں لگاؤں گا پیسہ چاہے کم بن جائے لیکن چین کی نیند ہم کو آنی چیئے وہ important ہے تو ویڈیو پسند دائما ویڈیو کو like کیجئے گا شیئر کی چین کو subscribe کر لیجئے ملتے ہیں next video till then take care bye